السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں ابراہیم پیرسا میں ہوں انزلائیٹ فان بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بانے پیٹی آئے کہ بہن علیمہ خان اور رو فحسن کے وٹس پیغامات نے پینڈورا باکس کھول دیا ہے علیمہ خان نے رو فحسن کو بشرا بی بی سے منصوب پیغام دے جا سختی سے ہدایت کی کہ اس پیغام کی تشہیر نہ کی جائے بشرا بی بی سے منصوب پیغام میں بانے سے ملاقات اور رونے کا واقعہ بیان کیا گیا علیمہ خان نے کہا کہ بشرا بی بی کا پیغام احمقانہ اور لوگوں کو اکسانے کے برابر ہے گفتگو سے ثابت ہوا کب بشرا بی بی اور علیمہ خان میں پارٹی پر قبضے کی جنگ جاری ہے دونوں میں اس معاملے پر شدید اختلافات تحریک انصاف کے رینما رو فحسن کے موبائل کے فرانزیک تجزیے میں اہم انکشافات سامنے آگئے ذرائع کے مطابق 23 جون کو علیمہ خان نے رو فحسن کو وٹس اپ پر پیغام بھیجا بشرا بی بی سے منصوب پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور رونے کی روداد بیان کی گئی علیمہ خان نے نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کا یہ پیغام احمقانہ ہے بشرا بی بی کا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے علیمہ خان نے رو فحسن کو ہدایت کی کہ بشرا بی بی کے پیغام کی تشریر نہ کی جائے ذرائع کا کہنا ہے کہ پیغام میں بانی پی ٹی آئی اور جیلر کے درمیان فرضی گفتگو کو بنیاد بنا کر بانی پی ٹی آئی کی موت کا پراپکنڈا کرنے کی کوشش کی گئی بشرا بی بی کی طرف سے بیان کی گئی فرضی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے جیلر سے کہا کہ انہیں پتا ہے کہ جیلر پر انہیں مارنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اگر انہیں مارا گیا تو عوام جیلر کو نہیں چھوڑیں گے بشرا بی بی سے منصوب پیغام میں آرمی چیف کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے سیاسی تجدیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ گفتگو یہ ثابت کرتی ہے کہ کیسے بشرا بی 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 بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جھوٹا اور من گھڑت بیانیاں پھیلا رہی ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان میں شدید مخالفت اور خاندانی دراد واضح نظر آ رہی ہے اور دونوں پارٹی پر اپنا اپنا قبضہ چاہتی ہیں پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے علیمہ اور بشرا گروپ پی ٹی آئی میں کئی گروپوں میں سے دو ہیں بشرا بی بی پارٹی پر گرفت مضبوط رکھنا چاہتی ہیں علیمہ خان نے بشرا کی کوشش کو ناکام بنایا ہے وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات اتاتارر کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ہمدردی کے لیے جھوٹا اور من گھڑت بیانیاں پھیلا رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں تحریک انتشار میں کئی سال سے ڈس انفرمیشن سیل چل رہے ہیں سیاسی مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تحریک انتشار کی طرف سے پچھلے کئی ہفتوں سے ملک کے خلاف جو کیمپین سے لائی جا رہی تھیں مضموم کوشش کی جا رہی تھی نہ صرف ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچایا جائے بلکہ جہاں جہاں سیاسی مفادات پر مبنی بیانیے کے ذریعے ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ نقصان بھی پہنچانے سے انہوں نے کبھی گریز نہیں کیا انتشار کی سیاست ہے اس کی بنیاد ہی بانی چیمن پی ٹی آئی نے رکھی اب ان کی اپنی پارٹی انتشار اور تقسیم کا شکار ہے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ جاری ہے اور پارٹی کے اندر جو مختلف گروپ بن گئے ہیں تقسیم اور نفرت کی سیاست کو پارٹی کے اندر فروغ دینا شروع کرتی ہے ایک ڈس انفرمیشن سیل جو ہم بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ایک پروپاگینڈا سیل جھوٹی خبروں کا سیل بنایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بشرا بی بی ایک ڈس انفرمیشن سیل چلا رہی تھی مقافات عمل ہے کہ جب ملک کے اندر آپ لوگوں کو تقسیم کریں گے لوگوں میں نفرتیں جو ہیں وہ پھلائیں گے معاشرے کو تقسیم کریں گے تو آج آپ کی اپنی پارٹی نہ صرف ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بلکہ شدید تقسیم کا شکار ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہمدردی کا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری اور وزیرا اللہ پنجاب مرکم نواز نے نحیم بیار خان کے شیخ زد ہاسپٹل میں ڈاکوں کے حملے میں زخمی جوانوں کی آیادت کی وزیرا اللہ نے کہا کہ پولس کے جوان بھائیوں اور بیٹوں کے مانت ہے ان کی تکلیف کو اپنی پریشانی سمجھتی ہوں حملہ کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے کتاہی روی غلطی کا آزالہ کریں گے آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہوگا وزیرا اللہ پنجاب مریم نواز پولس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے رحیم یار خان پہنچ گئیں شیخ زید ہسپتال میں کچھے میں ڈاکوں کے حملے میں زخمی جوانوں کی عادت کی زخمی سپائی بلال نے مریم نواز کے سامنے اس عظم کا اظہار کیا کہ حوصلے بلند ہیں ٹھیک ہو کر پھر مقابلہ کریں گے امن دشمنوں سے لڑتے رہیں گے مریم نواز نے بلال کو شاباش دی اور قابل فخر قرار دیا پولس شہدہ کا غم باتنے کے لیے وزیرا اللہ مریم نواز نے ڈی پی آفس رہیم یار خان میں شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات کی رائے حق کے لیے جان دینے والوں میں تین ہندو جوان اجے رام بیرم رام اور راجہ کمل بھی شامل تھے مریم نواز نے شہدہ کے والدین اہل خانہ اور بچوں سے ملاقات میں دعائی مغفرت کی اور غمزدہ اہل خانہ کو دلاسا دیا وزیرا اللہ نے شہید اہلکاروں کی والدہ اور بیوہ کو حوصلہ دیا اور شہید اہلکاروں کے بچوں کو پیار کیا اس موقع پر وزیرا پنجاب کا کہنا تھا کہ ہر شہید قوم کا ہیرو ہے سوگوار خاندانوں کی بھرپور کفالت کی جائے گی شہدہ کے بچوں کو مفتعلیم گھر اور نوکری بھی دی جائے گی ڈاکوں کے حملے میں پولیس اہلکاروں کی شہادت کا غم بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہر جان قیمتی ہے پولیس اہلکاروں کی حفاظت بھی یقینی بنائیں گے کچھے کے مسئلے کا مستقل حل ڈھونڈنا ہے چیک پوسٹوں کی تعمیر جلد مکمل کی جائے گی وفاقی وزیر داخلہ نے کچھے کے ڈاکوں کے خلاف ڈرینڈ آپریشن کے حکمات دے دیئے پنجاب حکومت نے ڈاکوں کے سر کی خیمت مقرر کر دی ہائی ویلیو ٹارگٹ ڈاکوں پر ایک کروڑ روپے اور خطرناک ڈاکوں پر پچاس لاکھ روپے انا مقرر کر دیا گیا محکمہ داخلہ پنجاب نے کچھے کے بیس خطرناک ڈاکوں کے نام اور تصاویر بھی جاری کر دی دیگر پولٹیکل خبریں شامل کرتے ہیں صدر زرداری سیاسی اکھاڑے میں متحرے ایک سربرا جی یو آئی سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا پہنچ گیا اور ذراعق مطابق آصیف علی زرداری نے مولانا سے ناراض کی ختم کرنے کی درخواست بھی کی مولانا کو اہم پیغام بھی پہنچایا آصیف زرداری کی ملاقات وزیراعظم اور نون لی کی قیادت کے ساتھ مشاورت سے ہوئی مولانا نے جواب میں اپنے ساتھ ہونے والے انتخابی دھاندھلی کا شکفہ کیا کہا کہ ان کے ساتھ جنہوں نے دھاندھلی کی اور وعدہ خلافی کی ان سے شکایت ہے صدر زرداری نے مولانا فضل رحمان کو بندوق کا تخفہ پیش کیا وزر الداخلہ موسین اقوی بھی صدر کے ساتھ پی ٹی آئی اور جی او آئی کے وفوت کی ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے زرائی کے مطابق جی او آئی نے کسی بھی آلائنس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے مولانا فضل رحمان نے اپنی گفتگو میں واضح طور پر کہا ہے کہ جی او آئی پی ٹی آئی یا کسی جماعت سے آلائنس نہیں کرے گی پی ٹی آئی سے تعلقات بہتر رکھیں گے اتحاد پر شامل نہیں ہوں گے نائف وزیراعظم اس آکٹار کہتے ہیں کہ ناراضگی کی نام پر دہشتگردی کی اجازت نہیں دے سکتے مفاہمتی پالسی پر یقین رکھتا ہوں مگر ایک چیز ریڈ لائن ہے ریڈ لائن کو کراس کریں گے تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہے گی قانون اپنا داستہ لے رہا ہے نومے کے ذمہ داروں کو سزائیں ضرور ملیں گی پنجاب حکومت کے ریلیف کے اقدامات پر تنقید سمجھ سے بالاتر ہے ہم نے ملکی تباہی دیکھی اب رونے دھونے سے فائدہ نہیں محنت کریں گے اب وہ رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہے اور 20 اٹھارہ کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں آج مہنگائی کا طوفان ہے بیجلی کی قیمتیں اسمان پہ ہیں اور دوسرے مسائل ہیں انفورشنٹلی میں کہوں گا بدقسمتی ہے وہ ملک جو جیٹ ٹونٹی کی طرف جارہا تھا وہ چار سال کے قلیل عرصہ میں سنتالیس بھی معیشت گر کے بن گیا انشاءاللہ وزیراعظم شہواز شیف صاحب کی قیادت میں اور میاں محمد نواز شیف صاحب کی رہنمائی میں دن رات کوشش ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک سے دہشت گردی کا دوبارہ خاتمہ ہوگا انشاءاللہ نممکن نہیں ہے یہ میرا ایمان ہے سارے میند کریں گے تو پاکستان وہ مقام حاضر کرے گا جس کی خواب جناب قائد آدم اور حضرت علامہ اقوال نے دیکھی تھی اور ایم کیوں پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صلیقی کا کہنا ہے کہ گزشتہ پچاس سالوں سے کوٹا سسٹم مسلط کر دیا گیا ہے کراچی کو بائی پاس کرنے سے ملک کی ترقی بائی پاس ہوئی ہے یہ شہر ملکی خزانے کو پینسٹ فیسل جبکہ سندھ کو بھٹے کے طور پر ستامنے فیسل ٹیکس دیتا ہے سندھ کو ملنے والا ٹیکس کہاں جاتا ہے کوئی نہیں جانتا یہ شہر چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے اور اب پاکستان کو ادیاد ہو گیا ہے کہ اس شہر کو روک کر پاکستان آگے نہیں بڑھتا کچھ شہر اس خطے کا مقدر ہوتے ہیں اس ملک کا مقدر کراچی ہے جب تک خوشانی امن کراچی میں در جھپا کر نہیں آئے گی وہ پاکستان تک پہنچ نہیں پائے گی جس جس نے اور جب جب کراچی کو بائی پاس کیا تو ترقی خوشانی استحقام امن پاکستان سے بائی پاس ہوئی وہاں بھی شہر جو آج بھی پاکستان کو کراچی کے تاجروں سے جو قربانی کی کھالیں اور چندہ ایمکیم نے لیا وہ بھی یاد رکھیں ہمارے ہسپتالوں کا چندہ آوام پر خرچ ہو رہا ہے آپ نے کہاں خرچ کیا ناصر حسین شاہ کا ایمکیم رہنماؤں کے بیان پر رد عمل بولے کہ ایمکیم کو سمجھنا ہوگا کہ اب ان کی ٹھیکے داری نہیں رہی عوام بھی انہیں پسند نہیں کرتی آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا بیان بازی پر توانائیاں خرچ کرتے رہیں